ہائے فرنڈز بیلکم ٹو می چینل آج ہم بنائیں گے بریڈ پوکٹ ریزیپی بریڈ سے تو بہت سارے سنیکس بنائے جاتے ہیں لیکن آج کی جو ریزیپی ہے نا وہ بہت ہی امیجنگ ہے اور اس کے ساتھ کی جو فیلنگ ہے نا اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اگر گھر میں کوئی پارٹی ہے چھوٹا موٹا وکیشن ہے تو آپ اس ریزیپی کو جھٹ پٹ ہی بنا سکتے ہیں تو چلیے ریزیپی شروع کرتے ہیں تو اسے بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم گیس پہ پہنچ چڑھا لیں گے اس میں ایڈ کریں گے دو چمچ کوکنگ ویل ساتھ ہی آدھا چھوٹا چمچ جیرہ جیرہ جب اچھے سے بھون جائے گا پھر اس میں ڈالیں گے ہم چھے سے آٹھ لیسن کی کلیاں جس کو میں نے بارک چوب کر لیا ہے ایک انچ ادرک کا ٹکڑا اس کو بھی میں نے بارک چوب کر لیا ہے اب ان سب کو ڈال کے ایک منٹ کے لیے ہم بھون لیں گے پھر اس میں ایڈ کریں گے یہ چار ہری مرچ ہے اس کو بھی میں نے بارک چوب کر لیا ہے اسے بھی ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہلکا لائٹ براؤن کر لیں گے یہاں پہ میرا گیس کا فلیم لو ہے تو اسے لو فلیم پہ ہی ہمیں بھوننا ہے اب یہاں پر ہم اس میں ایڈ کریں گے بون لیس چکن تو یہ دھائی سو گرام بون لیس چکن ہے اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسیج میں کٹ کر لیا ہے اب ہمیں اس کو بھوننا ہے تو یہاں پہ گیس کا فلیم میڈیم ٹو ہائی کر لینا ہے اور میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ اسے لگاتار چلاتے ہوئے پانچ میرٹ کیلئے بھون لینا ہے اسے پانچ میرٹ بھوننے کے بعد اس میں سے آئل ریلیج ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے لمبے سلائس میں کٹے ہوئے پیاج لمبے سلائس میں کٹے ہوئے گاجر اور لمبے سلائس میں کٹے ہوئے سیملا میڈج اب ان سب کو ڈال دیں گے اور اسے مکس کر لیں گے فلیم ہائی رکھنا ہے اور ہائی فلیم پہ اسے مکس کر لینا ہے تاکہ سبجیوں کا جو کرنچینس ہے وہ بنا رہے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا سپائسیز تو یہاں پہ میں نے آدھا چھوٹا چمچ کالی میچ آدھا چھوٹا چمچ چلی فلیکس تھوڑا سا ہلدی پاؤڈر اب اس میں ایڈ کریں گے ایک چمچ چانٹ مسالہ چانٹ مسالہ ڈالنے سے اس کا ایک چٹ پٹا فلیور آئے گا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آدھا چھوٹا چمچ نمک نمک آپ کم ہی رکھئے گا کیونکہ ہم نے اس میں چانٹ مسالہ بھی ایڈ کیا ہے اور اس میں بھی نمک ہوتا ہے تو نمک ہمیں کم ہی رکھنا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چمچ ریڈ چلی سانس اگر آپ کے پاس ریڈ چلی سانس نہیں ہے تو آپ اس کے جگہ پہ کچپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اسے ڈالنے سے اس میں ایک اچھا سا فلیور آ جاتا ہے تو اب ہم اسے ایک منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ مکس کر لیں گے اب یہاں پہ ہم گیس کا فلیم بند کر دیں گے اب ہمیں اسے ایک پلیٹ میں ٹرانسپر کر دینا ہے یہ والا بریڈ پاکٹ بھی بنانا بہت ہی آسان ہوتا ہے اور سبجیوں کو ہمیں زیادہ پکانا بھی نہیں ہوتا ہے بس یہ پانس سے دس منٹ میں یہ ہمارے جو فلینگ ہیں وہ بن کے تیار ہو جاتے ہیں یہاں پہ ہمیں ایڈ کرنا ہے دو ٹیبل سپون میونیج اور اسے ڈال کے اچھے سے مکس کر لینا ہے اگر آپ کے پاس ہے تو اسے ضرور ڈالیے اس سے اس کا فلیور اور بڑھ جاتا ہے اگر نہیں ہے تو آپ اسے اس کی بھی کر سکتے ہیں اب ہم اسے سائیڈ میں رکھیں گے یہاں پہ میں نے دو ٹیبل سپون میونیج اور ایک ٹیبل سپون ریٹ چلی سوس کو مکس کر لیا ہے اسے ہمیں آگی یوچ کرنا ہے تو اسے سائیڈ میں رکھتے ہیں یہاں پہ میں نے آٹھ بریٹ کے سلائس لے لیے ہیں اور اس کو ہمیں رول کرنا ہے یہاں پہ ہمیں دو بریٹ کے سلائس لے لینا ہے اور اس کو ہمیں رول کر دینا ہے تو اسے آپ بلکل دباتے ہوئے رول کریے گا نہیں تو یہ اچھے سے جب رول نہیں ہوگا تو آپ کے پاکٹ ٹھیک سے نہیں بن پائیں گے تو اسے ہمیں اچھے سے رول کر لینا ہے بلکل دباتے ہوئے دونوں طرف سے یہاں پہ میں نے اسے اچھے سے رول کر لیا ہے اب اس کے چاروں طرف کے کناروں کو کٹ کر لیں گے اب یہ جو بریٹ کے کنارے ہیں اسے ہمیں ویشٹ نہیں کرنا ہے اس کو ہم مکسی گرائنڈ میں ڈالیں گے اور اس کا بریٹ کرپس بنا لیں گے تو یہاں پہ میں نے بریٹ کے کناروں کو ہٹا دیا ہے آپ کو بس اسی طریقے سے رول کرنا ہے دو بریٹ کو ایک ساتھ ہی رول کر لینا ہے اب بریٹ کو فرائی کرنے کے لیے ہمیں ایک سلوری بنا لینا ہے تو یہاں پہ میں نے ایک کپ میدہ لیا ہے اس میں ہم ایٹ کریں گے آدھا چھوٹا چمچ چلی فلیکس آدھا چھوٹا چمچ نمک اب ان سب کو ڈال کے تھوڑا پانی ڈال کے اس کو مکس کر لیں گے پانی ہمیں تھوڑا تھوڑا ایٹ کرنا ہے تاکہ اس میں لمس نہ بنے اور ہمارا جو سلاری ہے وہ اچھے سے بن جائے تو یہاں پہ ہمارا یہ میدے کا سلاری بن کے ریڈی ہو گیا ہے اب ہم بریٹ کا جو سلائس ہے اس کو سلاری میں ڈیپ کریں گے اس کے بعد ہم بریٹ کرپس میں اس کو کوٹ کر لیں گے اچھے سے یہاں پہ آپ اپنے ہاتھوں کو سکھائی رکھیں تاکہ یہ جو بریٹ کرپس ہیں آپ کے ہاتھوں میں چپکے نہیں اور اچھے سے بریٹ کرپس سے کوٹ ہو جائیں تو یہاں پہ میں نے اچھے سے اسے کوٹ کر لیا ہے اور چاروں طرف سے یہ اچھے سے سیل ہو گیا ہے اب ہم اسے فرائی کر لیں گے تو پین میں ڈالیں گے کوکنگ آئل اور آئل کو اچھے سے گرم کر لیں گے پھر ہم ڈالیں گے اس میں بریڈ پاکٹ اور اسے فرائی کر لیں گے تو دھیان رہے کہ آپ کو اسے تھنڈے تیل میں ڈال کے فرائی نہیں کرنا ہے آپ کا تیل اچھے سے گرم ہونا چاہیے تب ہی آپ اسے فرائی کریں نہیں تو یہ زیادہ تیل اپجورب کر لے گا تو اسے ہمیں ہائی فلیم پہ اچھے سے فرائی کر لینا ہے اور دونوں طرف سے ہمیں سنیرہ ہونے تک اسے فرائی کرنا ہے اوپر سے ہمیں ایسے تیل کو ڈالتے رہنا ہے تاکہ یہ اچھے سے فرائی ہو جائے تو ہمارا بریڈ یہاں پہ اچھے سے فول گیا ہے اور فرائی بھی ہو گیا ہے اب ہمیں اسے ایک پلیٹ میں نکل کے سائیڈ میں رکھ دینا ہے اب ہمیں دوسرے بریڈ کے سلائس کو ایسے ہی میدے کے گھول میں ڈپ کرنا ہے پھر اسے بریڈ کرپ سے کوٹ کر لینا ہے اگر آپ چاہیں تو اس جگہ پہ آپ اسے بریڈ کرپ میں کوٹ کر کے فریج بھی کر سکتے ہیں اور جب آپ کو اسے کھانا ہو تو آپ اسے نکال کے فرائی بھی کر سکتے ہیں اسی طرح ہمیں سارے بریڈ کو فرائی کر لینا ہے اسے فرائی کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے یہ ایک سے ڈیڑھ منٹ میں فرائی ہو جاتا ہے اور یہ بلکل ہی کرسپی فرائی ہوتی ہے کھانے میں بہت ہی مزدار لگتی ہے تو آپ یہ واری ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا تو یہاں پہ میں نے سارے بریڈ پاکٹ کو فرائی کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل لگی نہیں رہا ہے کہ میں نے دو بریڈ کو ایک ساتھ فرائی کیا ہے یہ بلکل فلی فلی پوریو جیسی بن گئی ہے اب ہمیں ایک بریڈ کو لینا ہے اور اسے بیچ سے کٹ کر دینا ہے جس سے اس کا پاکٹ بن جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل پرفیکٹ پاکٹ بن گیا ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے یہ جو مایونیج اور چلی کا جو سانس میں نے بنا کر رکھی تھی اب ہمیں اسے بریڈ پاکٹ میں اچھے سے چارو طرف لگا دینا ہے اب اس کے بیچ میں ہم ڈالیں گے کیبیز اگر آپ کے پاس لیٹیو سلیب ہے تو آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اسے اچھے سے ایرنج کرنے کے بعد میں اس میں ڈال دیئی ہوں یہ چکن کا جو فیلنگ ہے اور اس چکن کے فیلنگ کو ہمیں اسے ایک سائیڈ میں ڈال دینا ہے تو اسی طرح میں نے یہاں پہ سارے بریڈ پاکٹ کو بنا کے تیار کر لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھنے میں کتنا یمی اور امیجنگ دکھ رہا ہے اور کھانے میں یہ اتنا ہی ٹیشٹی ہے کیسی لگی آج کی یہ ریسپی ریسپی اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس پر واشنگ